کے لیے بات کریں گے بزرکی شاہ خرشیہ ہمارے ہاں معمول کی بات ہے تاہم اگر کوئی وزیر عام آدمی جیسے زندگی اختیار کر لے تو وہ کسی اہم خبر سے کم نہیں ہے ایسی ہی خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں مظفر عباس سے ہمارے نمائندے سردار ازا ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بیرونی منظر ہے چانگوزشتہ دو روز سے اہم قومی امور پر بیس جاری ہے اجلاس کے دوران موٹر سائیکل پر سوار ایک صاحب حساس ترین علاقے میں داہل ہوتے ہیں پولیس حیلکاروں کے روکنے کے بعد چیکنگ کے بجائے ان کو سلوٹ کرنے پر سب ہی حیران رہ گئے یہ کوئی ان کے پولیس آفیسر نہیں بلکہ متحدہ قومی مومنٹ سے تلق رکھنے والے ازاد کشمیر کے وزیر سپورٹس محمد سلیم بٹھ ہیں جنہوں نے سادگی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے گاڑی جو ایکٹریلی میری خراب ہے اور ٹرانسپورٹ آفیس نے جو گاڑی دی ہوئی ہے اس قابل نہیں اور انتائی رسکی ہے ہیلی ایریا سارا اور ہیلی ایریا پر چلانا انتائی رسکی ہے بات سپورٹر کی نہیں ہے ایسا میری عزت وقار میں کمی نہیں آ جاتی ایم کیم کے لوگ ویسی بھی کوئی بھی سواری ہے ایون آپ دیکھیں سندھ اسمبلی نیش اسمبلی دیکھیں جو ٹکسی ملے رکشہ ملے جو ملے سواری وہ آ جاتے ہیں آزاد کشمیر میں وزراء اور سربران محکمہ جات کے پاس بے ایک وقت کئی گاڑیاں موجود ہیں لیکن گاڑی کی ادم فرامی کے باوجود اپنا فرض منصبی ادا کرنے والے وزیر حکومت کا یہ اقدام عوام کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے بڑی حیرت کی بات ہے جی کہ ایک وزیر آج ہم نے دیکھا آزاد کشمیر کے اسمبلی کے اجلاس میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کے اسمبلی اجلاس میں شریک ہوئے اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ باقی وزراء جنہوں نے کرونوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہیں انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے اگر حکمران سادگی اور کنات پسندی کو اپنا لیں تو عوامی مسائل میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ ایک حکومتی وزیر سرکاری گاڑی خراب ہونے پر موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف حکومت کے شہانہ تھاٹ بار دیکھ کر ترقی آفتہ ممالک کے لوگ بھی دھنگ رہ جاتے ہیں کیمران ایم ڈی مغل کے ساتھ سردار ازا اے آر وائی نیوز مزفرہ باد آزاد کشمیر